بجٹ بنانے کے دوران دو بڑی سیاسی جماعتوں کی جو رنجشے تھیں وہ سب کے سامنے آئیں جس کے بعد ان دونوں جماعتوں کا آپس میں رابطہ بھی ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ختم کرنے کی تحفظات ختم کرنے کی بات ہوئی اب نیا مسئلہ بانی پی ٹی آئی کی قید اور ان پر موجود مختلف مقدمات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے چند روز پہلے تک یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کو چند بڑے دوست ممالک سے مسلسل پریشر کا سامنا تھا اور بار رہا یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ کسی بھی قیدی کو مکمل انصاف ملنا چاہیے یا براہ راست یہ کہہ سکتے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عالمی ادارے قوم متحدہ کے ورکنگ گروپ نے براہ راست یہ مطالبہ کر دیا ہے قوم متحدہ کے ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن نے انتہائی سخت زبان استعمال کیا اور کہا ہے کہ عمران خان کی قانونی پریشانیاں ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف جبر کی کہیں زیادہ بڑی مہم کا حصہ تھی انہیں نہ صرف فوری طور پر رہا کیا جائے بلکہ قید میں رکھنے کے خلاف ہر جانا بھی ادا کیا جائے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوازلی کے سینئر رہنمہ ہے سینیٹر گوست نیازی صاحب ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے گوست نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہیے گا ابھی تک تو یہ سن رہے تھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے لیکن یہ مطالبہ کسی آفیشل نے براہ راست نہیں کیا تھا لیکن اب تو اقوام المتحدہ کا وارکنگ گروپ براہ راست سامنے آ گیا ہے کیا کہیں گے آپ اقوام المتحدہ کے وارکنگ گروپ نے یہاں تک کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور دوسرا ہر جانے کی بات بھی ہو رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں جی یونٹی نیشن کا جو بھی کرپ ہے جو بانی کی مہت میں آیا ہے اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے بانی کا جو ہم اتنے اتر سے دسار پیٹ رہے ہیں ہم اپنا کہ جی بانی کو باہر سے مل رہی ہے کہ اوڈی لابی جو ہے وہ امداد کر رہی ہے ان کو فارن فنڈنگ سے فنڈنگ ہو رہی ہے اب دیکھیں فارن فنڈنگ کا کیس ہم کیوں روتے تھے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے لیکن بدکسمت سے ہماری عدالتیں ان کو سٹیہ دے رہی تھی تھیں جس کی وجہ آج تک فارن فنڈنگ کیس سرد خانے میں پڑھا ہے اور کوئی نہیں پتا کہ اس کو کہاں کہاں سے فنڈ آئے ہیں تو یقین ہے وہ اور پھر جب خان صاحب جو اقتدار سے جب علیتہ کیا گیا جب اس کی خلافات میں تحریک پیش ہوئی اور کامیاب ہوئی اور ازیاد نہیں تھے تو اس کے مہینے دو بعد انہوں نے ہزاروں لاکھوں ڈارت امریکن میڈیا کو خریدنی کے لیے اور امریکن میڈیا میں اپنی لابی کو سرگروں کرنے کے لیے انہوں نے اتنے پیسے لگا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے کانگرس میں ہوئی ان لابی کی گئی وہاں اور کیونکہ وہاں یہودی لابی کے اکثریت ہے اور اس کے بعد جو یہ یونیٹی نیشن کی جو لابی ہے اس جس نے امید خان کی امید پہران کی ہے ہم پوچھیں ان سے کہ اس یونیٹی نیشن کی جو لابی ہے خان کی طرف کر رہے ہیں تو کیا کشمیر کے مسلمان جو ہمارے کشمیری بھائیں ہیں جو کتری عرصے سے قید و بند کی سورتیں ہیں اور وہاں ان کو تارچر کی جا رہے ہیں وہ ان کو یاد نہیں آتا اپنی جو ان کی جو وہاں جو کر آدادیں پاس کر رہی تھیں ان پر عمل کرانا وہ یاد نہیں رہا یہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں بچوں کے جینس آئیڈ بچوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے تاقیر کی نصر کو ختم کیا جائے وہاں تو یونیٹی نیشن پر نہیں بولتا کیونکہ اسرائیل کی امخالوت میں وہ بول نہیں سکتے اور پھر یہاں خان کی تو فکر ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹی سی پرلائز کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیارسی انتشار ہو معاشی جو ہے اور بڑے معاشی تو استحقام نہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان دیفارٹ کر جائے اور ہمیں ایک جواز مل جائے کہ پاکستان جو ہے ایک غیر دمدار ملک ہے اور یہ اس کی ایکانمی کو خطرہ ہے اس لیے یہ پڑا نیوکل پروگرام جو ہے اس کو جہور اروپ ہے تو نیازی صاحب پاکستانی عام انتخابات کو بھی دھاندی زیادہ قرار دیا گیا امریکی امانی نمائندگان نے پاکستان کے الیکشن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا کیا اسے آپ پاکستانی خارج اور پولیسی کی ناکامی کہیں گے یا پھر یہ کہ امریکہ زبردستی مداخلت پر اتر آیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جیل میں موجود ایک شخص جانبوچ کر بین اقوامی لوبی کو پاکستان کے لئے استعمال کر رہا ہو میں خیال میں امریکہ زبردستی مقالبت کر رہا ہے دیکھو اس میں اگر امریکہ کو تنی ہوتا تو الیکشن ہمارے ہوئے ہر بھی ہو اور یہ بیانات ان کے آنا شروع ہوئے پچھلے مینے تین مینے کے بعد تو یہ بہت بڑا ایک چار مینے بعد یہ بہت بڑا قیب ہے اس کی پیچھے امریکہ کی کوئی مقاصد ہیں زہر ہمارے میں یہ کہوں گا کہ جو قراردات پاس ہوئی ہے تو ہمارے جو سفیر ہیں اور ہمارا جو مندوب ہیں اس سے کل مندوب قام میں اتتا تھا کہ مونیر کرم نام ہے کیا نمکہ تو ان کو اس پہ زہنی کے اس کا پاکستانی گورنمنٹ کو اتباد میں لینا چاہیی تھا پیچ میں شاید وہ ہماری انٹرم گورنمنٹ آگئی تو اس میں شاید وہ پوری تنہت ہو جو نہیں لے سکے لیکن یہ تھوڑی سی اس میں میں سمجھ دوں گا کہ خانجہ جو پالیسی ہے اس میں تھوڑی بہت اس کو جس ایکٹیبلی جس طرح کام کرنا چاہیی تھا ویسے اس نے نہیں کیا ویسے یہ قراردات مطلب کروینسی کرنا ہے ہم نے ساروکر کو تو مین جو مقصد ہے وہ آجہ پالیسی سے نہیں ہے مین مقصد امریکہ جو کچھ اور ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیپلائز کرنا چاہتا ہے دیکھو ابھی تو دو مینے پہلے تو سدر بوش نے بلکہ مئی کے پہلے پریر کے آخر میں سدر بوش نے وزی آدم کو مبارک بات کا فون کیا اس پر خط لکھا اور وزی آدم بننے پر مبارک بات دی ہے امریکہ سفیل ملا اس کو مبارک بات ہی بننے پر یہ نہیں کہ مبارک بات تبیہ دے رہے ہیں وہ ریزلٹ کو تصریم کر رہے ہیں اور دوسری میں بات بتاؤں کہ امریکہ دوگی پالیسی چل رہا ہے ایک طرف ہمیں متنازہ بنا رہے ہیں پاکستان کالیکشن کو متنازہ بنا رہے ہیں اس کو وہ تعریف کر رہا ہے کہ بلکل ہی آپ جی شکردر کے علاوہ کاروائی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ دو ایک طرف ہماری پالیسی کی حمیت کر رہے ہیں دوسری طرف ہماری ایلیکشن کو سبت تاز کر رہے ہیں اس کو ایک متنازہ بنا رہے ہیں یعنی دبل گیم کر رہا ہے سب آپ قریبی دوست ہیں مولانا فضل رحمان بھی پاکستان میں نئے ایلیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کہیں گے آپ ایسی سازش کی بو تو نہیں آ رہی کہیں کہ جس پہ مولانا صاحب بیکڈور پی ٹی آئی کے سازشی ٹولے کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھتے جی مولانا صاحب ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں اور پوزیشن میں بلکل ان کے تفضاد ہیں ان کے کچھ شیروں پر یا تفضاد ہوں گے اور ان کی بات سننی چاہیے میں تو ضرور کہوں گا کہ بات ہر صورت ان کی سننی چاہیے لیکن وہ پوزیشن میں میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار سے ایسی جماعت چاہے پوزیشن میں مطلب ہے وہ پوزیشن بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو بیانی ہوگا ریاست کے خلاف نہیں ہوگا تو یہ ایک پازریف چیز میں سمجھتا ہوں تو باقی فضل مہن صاحب سے ہمارے مذاکرات وہ انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو منائیں گے اور وہ دیکھو ہم جب تک جمہوریت ہے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رام ٹوٹا کھوٹا جیسے بھی اس کو آگے چلنا چاہیے کسی طالبہ ان کا ہے کہ جنہیں کلکشن لکر آیا جائیں تو آپ دیکھو کسی ملک میں کہیں کتی چاہتا کبھی نہیں ہوئے کلکشن پر کافی خرچ ہوتا ہے ملک کے وسائل خرچ ہوتے ہیں پوری مشینری جو ہے ایک جبات سارا سسٹم بلاک ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ملک کو چلیں انگلے الیکشن آ جائیں گے انگلے الیکشن لکرے گا اس طرح الیکشن در الیکشن ہوتے رہے تو انشاءاللہ اس الیکشن پروسس میں تطہیر ہوگی اور مطلب ہے لوگ آپ تو لوگوں میں سیاسی شور بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ نیکس الیکشن تک ویٹ کریں مولانا صاحب اور مولانا صاحب کے خلاف ہمارے کوئی نہ کوئی انتقامی کاروائی بڑھتے ہیں اور مولانا صاحب اقرار تقایبی کاروائی ہوگی اور وہاں بھی کہا کہ ہم ہمارا اتجاد کنا ہمارا جمہوری حق دیکھتے ہیں آگے آنے دنوں میں کیا صورتحال اب بنتی ہے بہت شکریہ آپ کا غوث نیازے صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے